ڈاکٹر محمد نعیم زراعت افیسر سمندری ہم اس وقت ڈاکٹر مقدوم صاحب کے ساتھ موجود ہیں یوب زرائی تحقیقاتی ادارہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب اب ہارویسٹ پلس جو کہ ایک انٹرنیشن انسٹیچوڈ ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس ادارے کا مین مقصد ہے جن غریب مالک میں بچوں میں بڑوں میں جوانوں میں غزائیت کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ان کی بنیادی خوراہ کا جس طرح گندم ہے یا مکی ہے وہ مختلف جو بھی غزائیت کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اسی سے ان کی غزائیت جو ہے وہ بہتر ہو جائے تو بائیو فورٹیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کراپس ہیں انہی میں اس نوٹیشن کو بہتر کر دیے جائے تاکہ اگر وہ کوئی بندہ چپاتی کھاتا ہے تو اس کی وہ غزائیت وہیں سے پوری ہو جائے تو میں اب ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بائیو فورٹیفکیشن کے حوالے سے زمینداروں کو بھی بتائیں اور وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ کون سی گندم زیادہ کوالٹی کی ہے نوٹیشن کے حوالے سے کون سی اچھی ہے جی ڈاکٹر نایم صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک بڑے ہی امپارٹنٹ فیکٹر کی طرف اشارہ کیا ہے ایک بہت ہی اچھا عنوان جس کا آپ نے چناؤ کیا ہے بائیو فورٹیفکیشن تو اس حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے گریب ممالک میں بہت سارے ایلیمنٹس کی کمی ہے ان کی اقضاء میں ان کے جسم میں تو پاکستان میں بھی بیشمار جیسے ویٹیمنٹس کی کمی بھی ہے پروٹین کی کمی بھی ہے ایرن کی بھی کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زنگ کی کمی بھی ہے اور زنگ بڑا اہم ایلیمنٹ ہے انسانی صحت کے لیے اور اگر یہ کم ہو انسان کے جسم میں زنگ کی مقدار اس سے بیشمار بیماریاں انسان کو لاکھ ہو جاتی ہیں سب سے جو اہم فیکٹر ہے اہم پہلو کہ اگر انسان کے جسم میں زنگ کی کمی ہے تو اس میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت متاثر ہو جاتی ہے تو جب قوت مدافعت ہی نہ رہی تو پھر ہر بیماری جو ہے نا وہ ان کی گروت رک جاتی ہے صرف جسمانی گروت ہی نہیں رکتی جسمانی نشو نما ہی نہیں رکتی بلکہ ذہنی نشو نما بھی متاثر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کی ماں بچے کی جو والدہ ہے اگر وہ کمزور ہے اور اس کے جسم میں زنگ کی کمی ہے تو وہ بچے میں کیسے اس کی اگزائیت میں پوری ہو سکے گی تو لہٰذا ہمیں بچے کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے اور بچے کا خیال بھی کرنا ہے تو زنگ کے جو میں نے عرض کیا نا بیشمار ایسی چیزیں ہیں اگر یہ پوری نہ ہو تو بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ان پر قابو کیسے پانا ہے تو انٹرنیشنل جو ادارہ ہے ہارویس پلس وہ کیلے پاکستان میں نہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں بگلہ دیش میں انڈیا میں اور افریقن کانٹریز میں بھی وہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اس کمی کو ہم آسانی کے ساتھ کیسے پورا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو تین چار اس کے طریقے ہیں جس طرح اس کمی کو ہم پورا کر لیں سب سے پہلے ہوا تو اچھی گزا کھائیں ہم جس میں گوشت ہے چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے مچھلی کا گوشت بھی ہے مرگ کا گوشت بھی ہے فل فروٹ اچھے کھانے تو یہ ساری چیزیں ایک غریب انسان نہیں کھا سکتا تو اس لیے یہ تو ایک کارگر نئی طریقہ ہے اس کے بعد ہے اس کو کہتے ہیں سپلیمنٹیشن سپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے مصنوعی طور پر سنثیٹک یا میڈیسن سے لے کر ہم اپنی اس زنگ کی کمی کو پورا کریں جیسے سربیکس زی ہے پہلے سربیکس ٹی ہوا کرتی تھی اب انہوں نے سربیکس زی شروع کر دی ہے تو یہ بھی مہنگی آئیٹم ہے تو غریب بندہ نہیں کھا سکتا تیسری تھی فورٹیفکیشن فورٹیفکیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ جس طرح نمک میں آئیوڈین ملایا گیا جب ہمارے جسموں میں آئیوڈین کی کمی تھی تو وہ تو ایک کامیاب تجربہ تھا لیکن پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک وقت جب مل والے گندم کے دانوں سے آٹا بناتے تھے نا تو اس وقت ایک پراجیکٹ کے ذریعے اس کو کہتے ہیں پری مکس کی شکل میں دیا گیا جس میں آئرن اور زنک موجود تھا تو وہ آٹے میں ملاتے تھے جب تک وہ پراجیکٹ چلا تو یہ فورٹیفکیشن چلتی رہی اس کے بعد بند ہوگی جب پراجیکٹ بند ہوا تو تو لہذا یہ بھی سسٹینیبل نہیں رہا آخر میں جب انہوں نے ہارویس پلس نے مختلف ممالک کے ذریعے سائنسدانوں سے رابطہ کیا کہ اس کمی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں تو سائنس ذریعے سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا سوچ بچار کے بعد کیوں نہ ہم اس ملک کی جو بنیادی گزا ہے اس میں اس کی مقدار کو بڑھایا جائے تو یہ بڑا اچھا ایڈیا تھا تو پھر ہارویس پلس نے جس کے ساتھ میں بھی منسلک ہوں ہمارے دوسرے دوست بھی ہیں ڈاکٹر یکوم جہا صاحب ہیں امتیاز صاحب ہیں جعوید والا صاحب ہیں منور صاحب ہیں ہم چار پانچ لوگ ہیں جو اس پراجیکٹ میں شامل ہیں تو پھر ہم نے بیرون سے خاص کر سمٹ سے ایسا جین پول مگوایا اس میں ہیلپ کی جو ہمارے ملک کے جو ذریعی ادارے تھے جیسے ایوب ذریعی تحقیقاتی دارہ ہے این اے آرستی ہے ریجنل ایگر کلچر سرچ انسٹیرو باولپور ہے تو ان کو ہم نے جین پول ایسا سمٹ سے مگوا کر دیا جس میں زنگ کی مقدار زیادہ تھی تو پھر ان کو ان اداروں نے کراسز میں استعمال کیا اور نئی اقسام بنائی شکر الحمدللہ تین اقسام اب تک ایجاد ہو چکی ہیں جن میں زنگ کی مقدار زیادہ ہے ان میں زنگ پول سولہ ہے اکبر دوہزار انیس ہے اور نواب دوہزار اکیس ہے تو ان ورائیٹیز کی پیداوار بھی زیادہ ہے بیماریوں کے خلاف قوت مدافع بھی ہے اور ان میں زنگ کی مقدار بھی زیادہ ہے تو جو ہماری پرانی اقسام تھی ان میں زنگ کی مقدار بہت کم تھی پندرہ پی پی ایم بیس پی پی ایم میکسیمم پچیس پی پی ایم اب ہماری گندم کی جو تین اقسام ہیں ان میں 36 سے زیادہ 37 38 بلکہ 40 پی پی ایم تک موجود ہے تو ان سے انسانوں کی زندگی میں بہتری آئے گی تو یہ ایک پرمانٹ قسم کا حل ہو گیا اور یہ بائیو فورٹی فائیڈ ہے یہ جی ایم او نہیں ہے جو کنونشنل طریقے سے نئی اقسام ہم بناتے ہیں تو انہی میں یہ چیز زنگ کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی مستقبل میں گندم کے ساتھ ساتھ مکئی پہ بھی یہ کام شروع کر رہے ہیں اور چاولوں پر بھی یہ کام شروع کر رہے ہیں اور یہ جب اقسام بن جاتی ہے تو ہارویس پلس ان اقسام کو سیڈ کمپنی کے توسط سے فارمر تک پہنچاتا ہے اور ان کی بہتر پیداوار بھی ہوتی ہے اس میں ایک بات میں اور اید کرتا چلوں کہ ورائٹیز میں تو یہ خوبی موجود ہے لیکن پھر بھی زنگ انہوں نے اپٹیک تو اقسام نے گندم کی انہیں زمین سے کرنی ہے تو ہمیں پھر اس کی اپلیکیشن کرنی ضروری ہے فرٹیلائزر کے طور پر زنگ کی تو اس کے لیے میں ایک مخصر سی بات کرتا ہوں کیونکہ زنگ سلفیٹ اس کی خاد جو تھرٹی تھری پرسنٹ ہوتی ہے تین تیس پرسنٹ ہوتی ہے نا اس کا پانچ یا چھے کلو کا بیگ جو بھی اویلبل ہو کسی کمپنی کا اس کو بجائی کے وقت دوسری خادوں کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے جی صرف تین کے جی کا جو ہے نا وہ بیگ آتا ہے تو تیتیس پرسنٹ والا آپ چھے کلو گرام جو ببکتے کاش کاش تو اس کو ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور اس کی ایک ایڈ کر دوں جس طرح نعیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کے توسط سے یہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ زمین میں بہتری آئے گی زمین میں جب خاد استعمال کریں گے اور دانوں میں زیادہ بہتری آئے گی جب ہم فولیر سپریے کریں گے تو فولیر سپریے اس کے دو کرنے چاہیے گندم کی فصل پر ایک جب گوب کی حالت میں ہو اور دوسرا دانے بننے کا عمل شروع ہو جائے تو اس میں پوائنٹ فور یا پوائنٹ فائی پرسنٹ کا سپریے کرنا ہے ہم نے دو مختلف وقت میں تو اس سے پیداوار بھی بڑھے گی اور دانوں میں زنگ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور یہ بھی ایک سیف طریقہ ہے جی جی یہ جو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھا کلو گرام جو زنگ سلفیٹ ہے وہ کوشش کریں تیتیس فیصد والا وہ سو لیٹر پانی میں ملا کے اس کو سپریے کر دیں جیسا کہ ڈاٹس صاحب نے بتایا ہے بلکل بلکل صحیح کہا نہیں صاحب یہ فارمر کے لیے ایک اگاہی ہے اور ان سے ان کی پیداوار ہی اکیلی نہیں بڑھے گی الحمدللہ بچوں کی صحت بہتر ہوگی بچوں کی ماں کی صحت بہتر ہوگی اور دوسرے انسان جو زندگی اگزار رہے ہیں اور خاص کر بڑاپے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے تو اس لیے ہمیں بائیو فورٹیفکیشن والی جو ورائٹیز ہیں جو پیداوار بھی بہتر دیتی ہے قوت مدافعت بھی اچھی رکھتی ہیں بیماریوں کے خلاف اور ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے اور انہیں زنگ کی مقدار بھی زیادہ ہے تو ہم اپنی اس پابولیشن کو جو آگے آ رہی ہے اس کو صحت مند بنائیں اور پھر وہ اچھے کام کریں گے ملک ترقی کی طرف جائے گا خوشحالی کی طرف جائے گا اور یہی ہمارا ایک ماتو ہے کہ ہم صحت مند بچوں کی صحت مندانہ جو ایکٹیوٹیز ہوں گی نا وہ اس ملک کے کام آئیں گے